سبسکرائب اور پریس بیل آئیکن لیکن نوٹیفائید فور دی لیٹس ٹیک ویڈیوز اپنے دراز سیلر سینٹر پہ اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوگا یا آپ کا اکاؤنٹ بنایا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ صرف ایک بندہ لوگ ان کر سکتا ہے سیلر سینٹر کے اکاؤنٹ میں جس کے نام پہ وہ شاپ بنی بھی ہوتی ہے مثال طور پر اگر میں مالک ہوں اور اگر میں نے دراز سیلر سینٹر پہ اکاؤنٹ بنایا ہے تو میں اس شاپ کا اپنے ای میل اور پاسورٹ سے لوگ ان کر سکتا ہوں میرا دکان کا کوئی بھی ورکر وغیرہ اس کو لاگن نہیں کہا سکتا جب تک کہ میں اس کا اپنی ای میل اور پاسورڈ نہ دوں تو چونکہ میں مالک ہوں تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں اپنا پرسنل ای میل اور پاسورڈ اپنے دکان کے ورکر کو دے دوں جس میں اس کو ساری میری انکم کی ڈیٹیلز بھی شہ رہی ہوں کہ کتنا پروفٹ ہوا کیا چیز اور جس سے وہ اکاؤنٹ بند کر بھی سکے یا کوئی غلط چیز بھی ڈال سکے تو اس چیز سے بچنے کے لیے دراز سیلر والوں نے یہ کیا ہے کہ آپ ملٹیپل اکاؤنٹس ڈال سکتے ہیں یعنی کہ اگر میں مالک ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میری دکان میں مثال تو اگر تین ورکرز ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان تین ورکرز کبھی اسی شاپ میں اکاؤنٹ ہو لیکن وہ کچھ چیزیں دیکھ سکیں مثال تو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرا پہلا ورکر ہے وہ صرف پروڈکٹس کو ایڈ کر سکے تو میں اس کا یوزر اکاؤنٹ دراز سیلر پر ڈالوں گا اور اس کی صرف آپشن یہ رکھ دوں گا کہ وہ صرف پروڈکٹس کو ایڈ کر سکتا ہے اس طرح جو دوسرا ورکر ہے وہ صرف میری دراز کو شاپ کو ڈیکوریٹ کر سکتا ہے اور جو تیسرا ورکر ہے وہ مثال کے طور پر صرف چیٹ کر سکتا ہے یعنی جو بھی یوزر نے کوئی کوئی کوئیسٹن پوچھا وہ اس کا ریپلائے کر سکتا ہے اور اس کے جو کے مالک ہوں تو میں یہ ساری چیزیں کر سکتا ہوں میری مرضی ہے کہ میں جس کو یوزر بناؤں کسی کو نہ بناؤں یا اس کو ہٹا دوں تو بیسیکلی یہ فائدہ ہے کہ آپ کے پاس دراز سیلر سینٹر کے اکاؤنٹ کے آپ ملٹیپل یوزر کو ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کی بڑی شاپ ہے یا اگر آپ خود دراز سیلر سینٹر پر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ آن لائن دے سکے اور آپ نے اپنے کسی دکان کے ورکر کو اس کام کے لیے رکھا ہے تو آپ اس کا ایک سب اکاؤنٹ بنا دیتے ہیں جس سے اس کے پاس ساری فیچرز نہیں ہوتے کچھ گنے میں فیچرز ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ خالی کام کر سکتے ہیں اس طرح وہ آپ کی فائنانشل ڈیٹیز نہیں دیکھ سکتا کہ اس مند آپ کو کتنی پیمنٹ آئی وغیرہ وغیرہ کتنا سٹاک ہے کیا ہے آہاں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس لیول کا سیلر بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں وہ رکمینڈ نہیں کرتا اگر تو آپ کا بزنس ففٹی ففٹی کی پارٹنرشپ پہ ہیں تو پھر تو میں یہ کہوں گا کہ آپ دونوں سیلرز کو ایک ہی لیول پہ رکھیں یعنی آپ مالک ہیں اور جو آپ دوسرے جو آپ کا پارٹنر ہے آپ اس کا بھی لیول وہی رکھیں جو آپ کا اپنا ہے تو بیسکلی یہ کرنا کافی زیادہ آسان ہے تو یہ میں لیپ ٹاپ رکھا ہے تو میں اب ہم لوگ اپنے پی سی کی طرف چلتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ دراز پر ملٹیپل یوزرز کیسے ڈال سکتے ہیں دراز سیلر کے اکاونٹ میں تو چلی لیپ ٹاپ کی طرف چلتے ہیں تو یہ رہا ہمیں اپنے ڈیسٹوپ پی سی میں تو سب سے پہلے آپ نے اپنا براوزر کھول لینا ہے جو بھی ہے اور آپ نے دراز سیلر کی ویب سائٹ آپن کر لینی ہے تو یہاں پہ میں نے اپنا دراز سیلر کا ای میل اور اکاونٹ ای میل اور پاسورٹ ڈالا ہے تو میں سائن ان کے بٹن پر کلک کر دوں گا اور یہاں بھی کچھ نوٹیفکیشن بغیرہ آ رہی ہیں ان کو ہم بند کر دیتے ہیں بارہ بارہ کی سیل کے ریلیٹڈ تو سمپل یہ ہے کہ آپ نے اوپر ٹاپ رائٹ سائٹ پر جانا ہے جدھر آپ کی شاپ کا آئیکن آ رہا ہوگا اور آپ کی شاپ کا نیم لکھا رہا ہوگا جس سے میری شاپ کا نیم ہے ٹیک ٹاون تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور دوسرے نمبر پر لکھا رہا ہوگا یوزر مینجمنٹ آپ نے یوزر مینجمنٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو اپنا یوزر شو ہوگا یہ بیسکلی ابھی میں ہوں جو مالک ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پاس ایکسر کیا ہے سیلر فول ایکسر یعنی یہ اس سیلر سنٹر میں اس اکاؤنٹ پر ہر چیز دیکھ سکتا ہے کیا ہو رہے نئی یوزر ایڈ کر سکتا ہے یعنی اگر آپ 50 50 کی پارٹنرشپ پہ ہے تو آپ کو اپنے دوسرے پارٹنر کا سیلر فول ایکسر پہ رکھنے چاہیے تو اب آپ نے اگر کوئی بھی اپنے ورکر یا کسی کا بھی نیا اکاؤنٹ بنانا ہے تو یہاں پہ اوپر ایک بٹن آرہا ہے ایڈ یوزر کا آپ نے اس بٹن جو پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے سیلیٹ کرنا ہے کہ آپ جو بھی وہ یوزر کو ایڈ کرنے چاہ رہے ہیں اس کے پاس کتنا ایکسر ہوگا تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ڈیفرنٹ آپشنز آ جائیں گی مثال تو آپ پر یہاں پہ کوئی آپ کا بندہ سیو آپ کا ورکر جو بھی وہ سٹاپ کو اپ ڈیٹ کر سکتا ہے یا وہ برینڈ یوزر ہوگا یا وہ صرف شاپ کو ڈیکوریٹ کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ اس میں سے جو بھی آپ نے آپشن رکھنی ہے رکھ لیں یاد رکھیں کہ اگر آپ سیلر فل ایکسر پہ آپشن رکھیں گے تو وہ ساری چیزیں کر سکتے جو آپ کر سکتے ہیں تو آپ ایسا نہیں چاہتے اگر وہ آپ کا ورکر ہے تو تو ان میں سے آپ کو جو آپشن ٹھیک لگے جو آپ کرنا کروانا چاہتے ہیں اپنے ورکر سے تو آپ وہ رہ لیں مثال تو میں جو ہوں ورکر سے یہ صرف چاہتا ہوں کہ وہ میری شاپ کو ڈیکوریٹ کر سکتے دراست پر تو میں سلر ڈیکوریٹ شاپ پہ سیلیکٹ کروں گا تو یہاں پر آپ نے اپنے ورکر کی ای میل آئی ڈی ڈالنی ہے آپ نے ادھر اپنی آئی ڈی نہیں ڈالنی بلکہ آپ جس بھی ورکر کا اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں آپ نے اس کی ای میل آئی ڈی ڈالنی ہے تو یہاں پہ میں وہ ای میل آئی ڈی ڈال دیتا ہوں اور آپ نے اس کا یوزر نیم رکھنا ہے جو بھی ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اسمان ڈیکوریٹیو ڈپارٹمنٹ یا جو بھی آپ کہنا چاہیں جو بھی آپ نے نام وغیرہ رکھنا ہے وہ رکھ لے گا ٹھیک ہوگا نیتے لینگوش انگلیش ہے یوزر اس کو چیک باکس رکھنا ہے اور آپ نے سیف کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو جو ہی آپ کے سیف کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کا جو بھی ورکر ہوگا وہ ڈیریکٹلی اس کو ایکسز نہیں کر سکتا دراز سیلر کی اکاؤنٹ کو اس کو سب سے پہلے اپنا پاسورڈ جنریٹ کرنا ہے تو پاسورڈ جنریٹ کرنے کا طریقہ یہ ہو کہ ادھر جو آپ نے ابھی ایمیل ڈالی تھی اپنے ورکر کی اس ایمیل پر اس کو ایک میسیج آئے گا دراز سیلر کا جدر سے وہ پاسورڈ بنا سکتا ہے تو میرے جو ایمیل ہے دوسری وہ میں بس آرڈی پڑھی ہے جو میں ادھر ورکر کی ڈالی تھی تو میں ڈیریکٹلی لیپ ٹاپ سے وہ ایمیل آپن کار دیتا ہوں تو میں ابھی ادھر اس ایمیل سے لاؤگ ان کر رہا ہوں جو میرے ورکر کی ہوگی ظاہری بات ہے آپ کے پاس اپنے ورکر کی ایمیل تو نہیں ہوگی وہ اس کے پاس ہی ہوگی لیکن میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جب آپ کا ورکر ایمیل سے لاؤگ ان کرے گا تو اس کو کیا کیا شو ہوگا تو ادھر میں اپنے جی میل کے اکاؤنٹ میں لاؤگ ان کر رہا ہوں تو یہاں پہ مجھے دراز سیلر کی ایمیل آ جانی چاہیے جس کے دلو میں اپنا پاس فرڈ بناوں گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لکھا رہا ہے دراز.پ کے سلر سنٹر ریجسٹریشن آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کو اپنا نام لکھا جائے گا جو بھی شوپ کو مالک ہوگا جساں میرا نام تھا سید واسع علی اور آپ کی شوپ کا نیم ٹیک ٹاؤن سلر جو بھی آپ کی شوپ کا نیم ہے آپ نے نیچے والی لنک کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اپنی ایمیل شو ہو رہی ہے تو آپ نے سمپلی یہاں پر پاس فرڈ رکھ دی رہے ہیں جو آپ کا جو ورکر ہے اپنی ایمیل کا پاس فرڈ رکھنا چاہتا ہے تو میں یہاں پہ سمپلی جیسے ایک رینڈم سا پاس فرڈ رکھ دیتا ہوں اگین سیف کی چینجز پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں سکسیسولی ری سیٹ دا پاس فرڈ تو میں اگین مالک والے کہہ دیں کہ سیلر کے اکاؤن میں لاغ ان ہو چکا ہوں جو میرا اپنا ہے اگین میں ٹیک ٹاؤن پہ کلک کروں گا اور میں یہاں یوزر منیجمنٹ پہ کلک کر دوں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ایک ایمیل تھی اب دو ایمیل ہے دوسرا جو میں نے ورکر ڈالا تھا اس کی ایمیل بھی آ رہی ہے اور اس کا وہ کی صرف کیا کر سکتا ہے سیلر ڈیکوریٹ شاپ اور اس کا سٹیٹس ایکٹیو ہے ایکٹیو کو مطلب یہ کہ اس نے اپنا پاسورٹ سکسیسفلی بنایا تھا اور وہ اب اپنے سیلر سینٹر کے اکاؤن میں لاغ ان کر سکتا ہے تو دوستوں اس طریقے سے آپ کے پاس ملٹیپل سیلر آ سکتے ہیں دراصل سیلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے کتنی زیادہ سہولت آپ کو بھی ہو سکتی ہے اگر آپ شاپ کے مالک ہیں اور آپ کا کام آرام سے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے تو دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کے پاس کوئی بھی قویسٹن ہے اس ویڈیو کے ریلیٹڈ تو اسے نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھ دیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی ضرور کر دیجئے گا کیونکہ میں پہلے بھی کافی دراصل کے سیلر کے ریلیٹڈ ویڈیوز بنا چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیوز چیک کرنی ہے تو آپ میرے چینل پہ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو کمپلیٹ پلیلیسٹ مل جائے گی اگر آپ کو دیکھیں گے شکریہ دیکھیں گے اور سٹے سیف